بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے بلاق آغاز کرتے ہیں اللہ کے نام سے تو آج کی ویڈیو میں جو انا ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں کہ ہمارے گیسٹ آ رہے ہیں بیرون ملک سے یہ سب سے پہلے ہم ان کو رسیب کرنے کے لیے آئے ہوں ہیں علام اقبال انٹرنیشنل ارپورٹ لاہور پہ اور ابھی ہمارے مہمانوں کے آنے میں تھوڑا ٹائم تھا تقریباً ہمیں آدھا پونہ گھنٹہ لگیا تو ان کا ویٹ کرتے ہوئے جہاز تو لینڈ کر گیا تھا لیکن ان کو سمان رسیب کرتے اور نکلتے نکلتے تھوڑی دیر ہو گئی تھی اس کے بعد ہم جائیں گے جی لاہور کے نشات ہوتل میں اور وہاں کی جو انا آپ کو روم شیئر کریں گے اور اس کا روم کا جو انا آپ کو ریویو اور ویزٹ کروائیں گے اور کھانے کا بھی کہ وہاں پہ کیسا ہے یہ جو انا انا حساب کتاب تو یہ جی ہم ابھی آگئے ہیں جہاں سے بین القوامی آرائیول ہوتا ہے مہمانوں کا تو ابھی ہم بیٹ کر رہے ہیں یہاں پہ اپنے گیسٹ کا جو جی میری قزن کی فیملی ہے اور جی باہر سے آ رہے ہیں بچے بھی اور ان کی میسیس بھی وہ جی وہاں سے ہم نے اپنے مہمانوں کو رسیب کر لی ہے اور اب ہم جہاں جی آگئے ہیں نشات ہوتل میں تو یہ نشات ہوتل کا جو ہے ویٹنگ روم ایریا ہے اور یہاں پہ جو بھی ہم لوگ تھوڑ دیر کے لیے بیٹھے ہیں اپنی جو ہے نا وہ کروا رہے ہیں انٹری اور یہ اب ہم روم میں آگئے ہیں اور ہماری روم جو تھا وہ ٹینتھ فلور پہ تھا یہ دیکھیں جی اوپر سے لاہور کا ویو اور پھر ہم نے اس کے بعد جا کے جو وہاں سے کھایا کھانا تو یہ نشات ہوتل کی کینٹین کا کچن جہاں سے جو کھانا جہاں پہ ہوتا ہے ہر قسم کا تو کھانا جو ہے وہ مہنشاللہ بہت اچھا تھا ہر چیز یہاں پہ تھی فروٹ اور ویجی ٹی بلز چکن جوسز ایگ مطلب جو چیز آپ کھانا چاہے اپنی مرضی سے بوفے سسٹم تھا آپ لے سکتے ہیں یہاں سے اور ڈیکوریشن بھی کافی پیاری تھی جہاں کی نا یہ دیکھیں مہنشاللہ سے بڑا خوبصورت ڈیکوریٹ کیا ہوئے تو یہاں جی آکے ہم سب لوگ بیٹھ گئے ہیں اور اب اپنے اپنا کھانا لے کے آئیں گے یہ دیکھیں جہاں پہ دال بھی ہے اور موٹا گوشت بھی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے پراتھے اور پوری حلوہ ابلے ہوئے چاول ہر چیز تقریباً یہاں پہ موجود تھی جو آپ اپنی پساند کے کھانا چاہیں یہ چنے بھی تھے اور انڈے آلو کا سالن بھی تھا نان تھے ساتھ ساتھ پراتھے تھے ساتھ روٹی تھی جو پھر ہم تھوڑے در کے لیے آئے ہیں ویٹنگ روم میں ناشتہ کر کے ابھی جو ہے نا اس کے بعد پھر ہم اپنے روم میں جائیں گے ووٹنگ روم کی ڈیکوریشن جو ہے نا وہ بہت مہنشاللہ خوبصورت ہے ویٹنگ ایریا کی یہ دیکھیں اور بہت پیارا ہوتل ہے بہت خوبصورت یہ جی ہے ہمارا روم یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کو ایک ڈبل بیڈ اور ایک سینل بیڈ تھا اور یہاں پہ ٹیلویزن بھی تھا ساتھ ایک چھوٹا سا فریج تھا یہ کبرڈ بنی ہی تھی ساتھ واش روم تھا اور یہ دیکھیں یہ ڈبل بیڈ تھا اور ساتھ ہم نے ایک میٹرس لے لیا تھا اور واش روم بھی جو ہے وڑا بی آئی پی تھا بہت زبردست یہ جہاں اوپر سے ہماری کھڑکی کا بھی ہوتا کیونکہ ہمارا تھا ٹینتھ فلور پہ تھا ہمارا روم جو تھا سردیوں کے دن تھے اس وقت یہ جی ہم اس کے ساتھ ہی ہوتل کے اندر سے جو تھا دور تھا ساتھ جو ہے ایمپوریل مال اور یہ اب ہم آئے ایمپوریل مال میں تھوڑی شاپنگ کرنے کے لیے اور ایمپوریل مال میں ہم تھوڑی وزر بھی کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ دیکھ بھی رہے تھے چیزوں کو انجوئر بھی کر رہے تو تھوڑی بہت شاپنگ بھی کی ہم نے جہاں سے یہاں پہ تقریباً سارے برینڈز کے جو ہے نا وہ کپڑے بغیرہ تھے اور ساری چیزیں تھی یہاں سے اب ہم جا رہے ہیں اوپر ایلیویٹر کے ذریعے ہم لوگ اوپر جا رہے تھے میرے خیال میں اوپر تھوڑا بچے کہہ رہے تھے کہ کچھ کھاتے پیتے ہیں تو میرے خیال میں ہم لوگ انہیں پیزا کھایا تھا جہاں سے اور میرے خیال میں اس سے بھی اوپر والے فلور میں جا رہے تھے ہم لوگ بہت خوبصورت ہے ایمپوریوم مال اور دنیا کی جہان کی ہر چیز جو ہے نا وہ تقریبا جہان دستیاب ہے گروسری بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اور جو ہے نا کپڑوں کے بھی سارے برینڈ ہیں شوز ہر چیز یہاں سے جو اویلیبل ہے جویلری کھانے پینا یہ ہم لوگ اوپر کھانے والی ہی پورشن میں آگئے ہیں یہاں بھی کافی انہوں نے خوبصورت سیٹنگ سسٹم اور ڈیکوریشن کی ہوئی تھی یہاں پہ ہمارے پیزے آگئے ہیں اور اب جو ہے نا انہیں مختلف مگوائے تھے کچھ تکہ والے تھے کچھ پاپا گونی تھے اور کچھ یو تھے ویسے تو دو تین قسم کا جوانا ہم نے ٹرائی کیا تھا پیزہ بس اتنا خاص تو نہیں تھا لیکن ٹھیک تھا گزارا تھا یہ اوپر سے نیچے کا بھی ہوا سارا جو ہیں کافی بڑا مال ہے ماشاءاللہ اور بہت خوبصورت مال ہے اس کے ساتھ ہی اور خوبصورت مال ہے خوبصورت مال ہے ہو تو ہو